اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج آٹھ مارچ دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناصر کام آج پھر امریکہ نے یورپ نے مل کر افغان طالبان پر پابندیوں کے نئے خوفناک بم گرا دی ہیں رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور یورپ کو افغان طالبان کی اسلامی حکومت اسلامی عمارت قبول نہیں ہے اور افغان طالبان سے امریکہ اور یورپ کی ڈیمانڈز ہیں کہ وہ اپنے ملک کی اندر اسلامی نظام کو ختم کریں اسلامیک سسٹم کو ختم کر کے جمہوری سسٹم کو اپنائیں اور جیسا امریکہ اور یورپ چاہتے ہیں ویسا نظام حکومت افغانستان کے اندر ہو اس کے لیے امریکہ اور یورپ کی بات نہ ماننے پر طالبان کو مختلف طرح کی مسائل اور مختلف طرح کے حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جنہا 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 اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ موجود ہے کہ مغربی دنیا میں یورپی ممالک کی جانب سے افغان طالبان کے ٹاپ اوفیشل پر افغان طالبان کے وزارہ پر پابندیاں لگانے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے رپورٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت میں دو بڑے وزیر ہیں ان کو یورپی یونین کی جانب سے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے جس میں ایک تو طالبان کے ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر ہیں جن کا نام مولوی ندہ محمد ندیم ہے اور دوسرے ناظرین اکرام افغانستان کے اندر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر شعبے کے جو سربراں ہیں جن کا نام مولوی محمد خالد ہنفی ہے ان دونوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے طالبان کے تقریباً تین سو سے زائد اہدداروں پر امریکہ اور یورپ کی اقوائم متحدہ وغیرہ کی پابندیاں ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر یورپی یونین اور امریکہ اور مغربی دنیا کی جانب سے طالبان کے اوپر پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں طالبان کے ہائر ایڈوکیشن کے وزیر پر الزام ہے کہ یہ افغانستان کے اندر عورتوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں اور یہ عورتوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہ انسانی حقوق کی وائلیشن کرنے والے شخص ہیں لہٰذا ان کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے یہ دنیا کا سفر نہیں کر سکیں گے کوئی ملک ان کو اپنا ویزا نہ دے اور کسی ملک کے عہددار مولوی ندہ محمد عدیم وزیر ہائر ایڈوکیشن سے ملاقات نہ کریں اسی طرح سے جو طالبان کا شعبہ عمر بالمعروف نہیں علمونکر ہے اس پر جو وزیر ہیں محمد خالد حنفی ان پر بھی یہی الزام لگا ہے کہ وہ عمر بالمعروف نہیں علمونکر کے ذریعے سے لڑکیوں پر عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی حق تلفی کر رہے ہیں ان کے حقوق کے خلاف کام کر رہے ہیں لہٰذا وہ بھی بلیک لیس کے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی لینڈین نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ کسی ملکہ سفر کر سکیں گے یہ یورپی یونین کی جانب سے افغان طالبان پر نئی پابندیوں کے جو بم ہیں وہ گرائے گئے ہیں دوسری طرح ناظبی کا میرے سامنے رپورٹ موجود ہے عقائم متحدہ کا جو انسانی حقوق کا ادارہ ہے اس نے افغانستان کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی سیچویشن کو خطرناک قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر انسانی حقوقیں بری طرح سے لوگوں کے پامال ہو رہے ہیں اور افغان طالبان کی حکومت لوگوں پر ظلم و جبر کر رہی ہے میرے سامنے ناظرین اکرام جو عقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل ہیں انٹونیو گوتریس ان کا بھی یہ بیان موجود ہے کہ افغان طالبان عورتوں کو کام کرنے سے روک کر انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہیں افغان متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان لڑکیوں کو سکولوں سے بند کر کے سکولوں سے نکال کر ان کی تعلیم کو ختم کر کے ایک طرح سے ظلم و جبر کر رہے ہیں اس کی سزا طالبان کی حکومت کو ملے گی اور طالبان کو اس کا جواب دینا پڑے گا یہ افغان متحدہ کے سیکرٹی جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کے خلاف ہے امریکہ اور مغربی دنیا کے جو حملے ہیں وہ تیز ہو چکے ہیں اب میرے سامنے طالبان کے جو ہائر ایڈوکیشن کے وزیر ہیں ان کا یہ بیان موجود ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ عورتوں یا لڑکیوں کے لیے یونیورسٹیوں میں داخلے کی جو پبندی ہے یہ دائمی نہیں ہے پرمنٹ نہیں ہے یہ عارضی پبندی ہے ہم اس کے لیے جو آپشنز ہیں جو سسٹم ہے اس کو بنا رہے ہیں جیسے ہی وہ ہمارا سسٹم بن جائے گا ہم عورتوں اور لڑکیوں کے لیے الگ سے یونیورسٹیوں اور سکول کا ادارے کھول دیں گے یہ افغان طالبان کا موقف ہے دوسری طرف ناظرین اکرام روپورٹ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر یونیورسٹیاں تو کھل گئی ہیں لیکن طالبات یونیورسٹیوں میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں اور وہ طالبات جو پڑھائی کر رہی تھی اب انہوں نے ننگرہار سمیت مختلف شہروں کے اندر اور مختلف صوبوں کے اندر جو ٹیلرنگ ہے وہ سیکھنا شروع کر دی ہے اور سلائی کا جو کام ہے وہ سیکھنا شروع کر دی ہے افغان طالبان اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو عورتوں کے جو شعبے ہیں فیلڈ ہیں ان میں کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام میرے سامنے ایک اور بڑی خبر موجود ہے اور یہ خبر ناظرین اکرام افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور افغان طالبان کی حکومت پر امریکہ اور یورپ کی جو پبندییں ہیں اس حوالے سے ہے خبر کے مطابق ازبوکستان کے دارالحکومت تاشکت کے اندر ایک بڑی گیدرنگ ہوئی ہے اور اس گیدرنگ کے اندر ناظرین اکرام جو مختلف ممالک ہیں ان کے جو مندوبین ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ شریک ہوئے ہیں رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ رشیہ اور چین کی مدد سے یہ ایک بڑا اجلاس ہوا ہے تاشکت کے اندر ہے جس میں روس چائنہ اور اسی طرح سے پاکستان ایران اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام جو دیگر ممالک ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ شریک ہوئے ہیں رپورٹ کے مطابقے جو روس کے خصوصی مندوب برائے افغانستان ہیں زمیر کابلوف انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو حالات ہیں یہ خطے کے تمام ممالک کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں اگر افغانستان کے حالات اسی طرح سے رہے لہٰذا افغانستان پر جو پبندییں ہیں انہیں ختم کیا جائے چنانچہ اس حوالے سے ناظرین اکرام بتایا جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں روسی وزیر خارجہ اور چینی روس کے جو خصوصی مندوب برائے افغانستان زمیر کابلوف ہیں وہ اور چین کے جو خصوصی مندوب برائے افغانستان ہیں ان دونوں کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر افغانستان کے اوپر جو پبندییں ہیں امریکہ اور یورپ کی یہ ختم ہونی چاہیے اور جو امریکہ نے معاشی پبندیاں لگا رکھیے بینکنگ کے سیکٹر پر تجارت کے حوالے سے پبندیاں لگا رکھیے انہیں ختم ہونا چاہیے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کے ساتھ دنیا کو انگیج کرنا چاہیے نہ کہ اسے تنہا کر کے اسے بدامنی کا حامل ایک ملک بنا دیا جائے یا اسے اس طرح سے پریشان کر دیا جائے کہ اس سے ریفوجی کرائیسز پھر سے کھڑے ہو جائیں ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے اور یورپی دنیا نے جو افغانستان کے اساسے فریض کر رکھے ہیں ساڑھے نو عرب ڈالر کے وہ اساسے بھی بحال کیے جائیں تو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور طالبان کی حکومت کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے روس اور چائنہ سمیت دنیا کے ساتھ بڑے ملکیں وہ کھل کر طالبان کی حمایت میں سامنے آگئے ہیں ناظرین کام آپ جانتے ہیں افغانستان کی طالبان حکومت ہے اس وقت مختلف طرح کے جو کرائسز ہیں ان سے گزر رہی ہیں اگرچہ طالبان کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور جورپ کی پبندیوں کے باوجود ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہماری حکومت ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے لیکن بہرحال پچاس سے ستر لاکھ کے درمیان لوگ اب بھی افغانستان کے اندر ہیں جو دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں اور ازادانہ طور پر تجارت نہیں کی جا سکتی ہے ازادانہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے جو دنیا کا محقف ہے جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا تب تک افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہو پائے گی دوسری طور پر افغانستان کے اندر طالبان کے جو ملک کے اندر جو اچھے فیصلے ہیں امدادی کام ہیں وہ جاری ہیں بتایا جاتا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں ان کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور نئے نئے کارخانے کھل رہے ہیں نئے نئے افیکٹیاں لگ رہی ہیں اور افغانستان کی ایکانومی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بھی کاروائیاں جاری ہیں بھتا خوروں کے خلاف منشیات کے آدھی منشیات کے خرید افروت کرنے والوں کے خلاف اور اسی طرح سے قتل و غارت گری میں جو مروس لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں یہ افغانستان کے حوالے سے اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے فالو کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو عالمی خبریں اور عالمی احوال روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو ملتے ہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ